بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج بناری موتی چھوٹ کے لڈو اس کے لئے میں نے لے گیا ہے بیسن ایک پیالی چینی ایک پیالی یہ میدہ دو چمچ ہے فوڈ کلر ہے اورنج ورک چاندی کے اور یہ چارے مغس اور بادام اب ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک گول میں یہ میدہ ڈال دوں گے اور تھوڑا تھوڑا بیسن ڈال کے بھی اس کو اچھی طرح چھانگ دوں گے یہ کرنا بہت ضروری ہے جو توڑی ٹھلا کوشوک نہیں اسے میکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کی ایک پیسٹ بنا لگے جب بھی آپ کوئی مٹھائی بنانا شروع کریں تو تھوڑی مقدار میں شروع کریں جب آپ پر فیکٹ ہو جائیں پھر بڑھاتے جائیں پھر چاہیے آپ ایک کلو بیسن سے بنا لیں لیکن جب شروع کریں ایک پیالی یا دی پیالی سے شروع کریں موسیقی ابھی یہ گاڑ ہے میں اسے اور پتلا کروں گے تھوڑا سا پانی اور جائے گا یہ گلاس پانی لیا تھا میں نے اتنا پانی بچے ہیں اب اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالوں گے شیرے میں بھی تھوڑا سا جائے گا یہ دیکھیں اتنا پتلا بیٹر چاہیے مجھے میں سائٹ بے رکھ دوں گی اور ہم شیرہ بنا لیں گے ایک پین میں نے لے گیا اس میں میں چینی ڈالوں گی اور آدھی پیالی میں اس میں پانی ڈالوں گے بس اتنا پانی ڈالنا اب اس کا میں شیرہ بنا لوں گے جب بھی آپ شیرہ بنا لیں چینی کو اس طرح مکس کر دیں ورنہا چینی نیچے سے جل جائے گی بیٹر چینی موسیقی شیرہ تیار ہو رہا ہے یہ شیرہ تیار ہو گیا یہ دیکھیں بس اس کو میں اتار لوں گے یہ میں نے دیسی گی لے لیا ہے ہاف کے جی یہ میں نے پین میں ڈال کے رکھ دیا ہے کرائی میں اور یہ جونس ہے چھلنی مجھے نہیں مل رہی تھی جسے جاڑنا کہتے ہیں مٹھائی والے کیونکہ وہ موٹے والا مل رہا تھا سراہ والا مجھے بھریک چاہیے تھا پھر میں نے ایک اپنے گھر سے ہی پین لے لیا اور اس کو میں نے بھریک بھریک خود ہی سراہ کر لیا دیکھیں کتنا اچھا میرا تیار ہو گیا یہ دیکھیں انٹی سیڈ اس کی اس طرح ہو گئی ہے اور سیڈی سیڈ اس طرح ہو گئی ہے یہ میں نے خود تیار کر لیا اب میں اس میں جب میرا دل چاہے گا میں موٹی چوٹ کے لڈو بنا لوں گی جب میں دیکھوں گی یہ گرم ہو گیا دیکھیں میں ہیٹ چیک کر لیں اور یہ بیٹر بھی دیکھ لیں یہ اتنا پتلا ہی ہونا چاہیے اور یہاں رکھوں گی اور اس کو ہلکا ہلکا اس طرح انگلی سے کرتی جائیں گے تھوڑا گی گرم ہو جائے سلو آنچ کر دیں گے گی گرم ہو جائے گا تو تکریون گی گرم ہو گیا اس کو اس طرح پکڑوں گی اور تھوڑا سا بیٹر اس میں اس طرح ڈال دیں گے یہ ایک بار میں نے نکال لیے اور اس کو میں نے دوبارہ دو لیے اور اس میں ٹیشو کے ساتھ اس کو ساف کر رہی ہیں جب بھی آپ روکیں تو پھر اس کو دونا پڑے گا دونے کے بعد پھر میں نے یہ میرا ہاتھ تھک گیا تھا اس لئے میں نے اس کے اوپر یہ پنی والا لگا کے سلکھ رکھ لیا آپ بھی کوئی چیز رکھ لیں یہ بیٹر ڈالوں گے بیٹر ڈالوں گائے دیر ڈالوں گائے موسیقی موسیقی یہ بھوندی بندی ہے دیکھیں کتنے اچھی ماری بھوندی بنی ہے اب میں شیرہ چولے کے اوپر اکھوں گی آج اسے جاڑنے سے سارا چولا اور کچن گندہ ہو گیا ہے شیرہ ہلکا سمیں گرم کر کے اس میں یہ فوڈ کلٹا لوں گے اب اس میں ساری بھونڈی ڈال دوں گے دیکھیں موتیز کے کتنے بھریک بھریک موتی بنے اگر موٹا بھی رہجے تو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے ایک دو بھر بنانے کے بعد پریکٹس ہو جائے گی پھر آپ کے بلکل پرفیکٹ بنیں گے اس کو پھولے سے نیچے تار دیں گے اور اس کو اسی طرح تھوڑے در پڑھا رہنے دیں گے تاکہ یہ سارا شیرہ جذب کر لے زیادہ تھنڈا نہیں کرنا پھر ہمارے لڈو نہیں بنیں گے یہ سارا شیرہ جذب کر لیا اب میں اس میں یہ چارے مغز ملاؤں گی اور یہ بیدام ملاؤں گی اس میں یہ دونوں چیزیں بہت مزیدار لگتی ہیں آپ انگلی لگا کے دیکھ لیں جب یہ ہاتھ سیپ آئے پھر ہم اس کے لڈو بنیں گے بھی یہ گرم ہے اس کے موتی دیکھیں کتنے باریک بنے ہیں دیسی گھیے کی خوشبو سارے کچھن مہک اٹھائیں اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے پھر میں لڈو بناؤں گے یہ لڈو میں نے بنا دیا کیونکہ اسے گرم گرم ہی بنانا پڑا ہے میرے ہاتھ دیکھیں کتنے ریڈ ہو گیا ہیں گرم گرم مینن کے لڈو بنا لیا اور ایک لڈو میں نے کھایا ہے بہت مزیدار ہے اور میں اس کے اوپر آپ یہ چاندی کے بھرک لگاؤں گی یہ بھرک بھی میں نے لگا دی یہ بہت مزیدار ہیلٹھی سیت کے لیے بہت اچھے بچوں کو گھر میں مٹھائی بنا کے دیا کریں تاکہ بچوں کی سیت خراب نہ ہو اور ان کو مزا بھی آئے یہ لڈو واقعی بہت مزیدار بنے ہیں میرے موں میں بہت زیادہ پانی آ رہا ہے ابھی میں چہے بناوں گی اور ساتھ ایک لڈو کھاؤں گی بہت مزا آنے والا ہے آپ بھی بنائیں آپ کو بھی بہت مزا آئے گا اور پلیز بنائیں اور انجوائی کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ